کچھ اچھی خبریں ہیں ٹک ٹوکرز کے حوالے سے جو کہ پی ٹی اے نے خود اپنی پریس ریلیز میں بتائی ہے لیکن ٹک ٹوکرز میں سے کسی کی اس پر نظر نہیں پڑی وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں دوسرا ٹک ٹوکرز کے لیے بری خبریں کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا تیسرا اب یوٹیوبرز کو کیا فائدے ہونے والے ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو اور چوتہ اس کے اندر ایک اہم کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو پی ٹی اے نے آپ کو نہیں بتائے لیکن وہ بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے ٹک ٹوکرز کو بینڈ کیا گیا سب سے پہلے بات کرتے کہ وہ کونسی وہ وجوہات ہے جو پی ٹی اے نے آپ لوگوں کو نہیں بتائی لیکن ٹک ٹوکر پابندی لگنے کی وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ اس کے اندر جو اب نظر آ رہی تھی وہ تھی مذہبی انتہا پسندی آپ لوگ بہتر انداز میں سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور وجہ تھی کہ اس کے اندر جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ تھے یعنی کہ فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس کو بڑکا رہے تھے کوئی شیعہ تھا وہ سنی کو چیلنج کر رہا تھا سنی شیعہ کو اہل حدیث وہابی دیوپندی آپس میں یہ لوگ بھی لڑ پڑے تھے مذہبی انتہا پسندی بھی اس کی ایک اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے ٹک ٹوک کو پاکستان کے اندر بینڈ کیا گیا جس میں فرقہ واریت جو ہے وہ خاص ایلیمنٹ تھا اور بقاعدہ لوگ اس طرح کے وہاں پر کومنٹس کرتے تھے اور کچھ لوگ تو کچھ ٹک ٹوکرز نے بقاعدہ اس حوالے سے ویڈیوز بنائی خاص طور پر محرم کا جب مہینہ سٹارٹ ہوا تو ٹک ٹوک پر تو ویسی جو جنگیں چل رہی تھی وہ ویسے جو گند چل رہا تھا وہ تو چل ہی رہا تھا لیکن ایک یہ نئی ایڈیشن اس کے اندر ہوگی دوسری ایک اہم وجہ اس میں یہ بھی تھی کہ دھمکیاں دی جانے لگی تیسری اہم وجہ یہ تھی اس میں کہ حراسہ کیا جاتا تھا خواتین کو لڑکیوں کو چوتی اس کے اندر ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غیر اخلاقی اور فہاش قسم کا مواد بھی اپلوڈ کیا جاتا تھا پاکستان کی کچھ ٹک ٹوکرز خواتین اور میلز کی جانب سے بھی دونوں کی جانب سے غیر اخلاقی اور فہاش قسم کا مواد یعنی کہ سیکسول جو کونٹنٹ ہوتا ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا تھا یہ جو چار پانچ چیزیں ہیں یہ ایک اہم وجہ بنی ہے اس اپلیکیشن کو بند کرنے کی اب جن لوگوں کی روزی روٹی لگی ویڈی ٹک ٹوک کی وجہ سے سولہ سترہ سیکنڈ نے ویڈیو بنا کر وہ تو ماری گئی اب اس کے ماری جانے کی وجہ کیا ہے یہی تین چار پانچ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی یوٹیوبرز کے لئے اب خوشی کی بات اس میں کیا ہے کہ یوٹیوبر جو ٹرافک تھا اس سے پہلے ٹک ٹوک کے آنے سے پہلے بہت عوام یوٹیوبر آتی تھی یوٹیوبر آپ کو ویورز جو تھے وہ زیادہ ہوتے تھے لیکن اس میں سے ففٹی پرسنٹ آپ کا ویور ٹک ٹوک کی جانب چلا گیا جس کی وجہ سے یوٹیوبرز کو فینانشلی بہت نقصان ہوا ان کے فیم کو بھی کافی نقصان پہنچا ہاں وہ جو ٹاپ کی یوٹیوبرز ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ایک تائم رہے ہیں 0.01% پہنچا ہوگا لیکن جو چھوٹا یوٹیوبر تھا یا جو بلکل بگنر تھا جس نے شروع کیا ہوا تھا یوٹیوبر چینل وہ بچارہ مارا گیا تھا ان ٹک ٹوکرز کی وجہ سے کیونکہ ٹک ٹک ٹوکرز 16 منٹ کی ویڈیو بناتا تھا وہ بھی کسی آواز کسی کی بس دو چارٹ ٹپ کر کے ویڈیو بنا دی تو لوگ اس کو پسند کرنا شروع ہو گیا اور یوٹیوبرز جو تھے ان کا کام خراب ہو گیا تھا اب ان کے لئے خوشی کی خبر یہ ہے کہ چونکہ ٹک ٹوک کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اب جو ٹک ٹوک کے جو ویورز ہیں وہ جو ہے یوٹیوب پر آئیں گے تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کو بہت زبردست اور اہم پوائنٹ ہے خاص طور پر ٹک ٹوکرز کے لیے وہ ذرا غور سے سن لے کہ جو پی ٹی اے کی پی ٹی اے نے جو پریس ریلیس جاری کیا ہے اس میں بہت چیزیں لکھی ہوئے کہ جناب ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹوک پر غیر اخلاقی غیر محذب مواد کے خلاف معاشرے کے مختلف طبقات کی شکایت کے پیش نظر بہت کچھ لکھا کیونکہ اس ویورز سے ہم نے ٹک ٹوک کو بلوگ کرنے کی ادایت چاری کر دی ہے ایک جو اہم بات جو ٹک ٹوکرز کے لیے ضروری ہے وہ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں سنیں آپ غور سے اس سکرین پر بھی ساتھ دیکھیں لکھا ہوا یہ پریس ریلیز ہے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن تھورٹی کی اس میں لکھا گیا کہ ٹک ٹوک کو بتایا گیا ہے کہ آثورٹی اس فیصلے پر اس صورت میں نظر ثانی کرے گی اگر ٹک ٹوک کی جانب سے غیر قانونی مواد کے لیے اتمنان بخش طریقہ کار وضع کیا جائے گا یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جن کو اتنی اچھی اردو نہیں آتی میں ان کو سمجھا دیتا ہوں یعنی کہ پی ٹی اے نے جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آثورٹی ہے جو پاکستان کا ادارہ ہے جس نے ٹک ٹوک کو پاکستان میں بین کیا ہے انہوں نے ٹک ٹوک کو یعنی ٹک ٹوک اپلیکیشن کے جو انتظامیہ ہے جو بانی ہے ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا قانون بناتے ہیں ایسا کوئی طریقہ بناتے ہیں کہ جو خیر غیر اخلاقی اور غیر محذب اور غیر قانونی قسم کا جو مواد ہے جو کانٹینٹ ہے جو آپ ویڈیوز بناتے ہیں وہ اگر اپلوڈ کرنے سے پہلے کچھ آپشنز آ جائے کچھ ایسی آپشنز ہو کہ غیر قانونی چیز جو ہے غیر قانونی کانٹینٹ جو ہے وہ ٹک ٹوک پر اپلوڈ نہ ہو تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کے فیصلے کے اوپر نظرسانی دوبارہ کر سکتے ہیں دوبارہ سے بھی ٹک ٹوک کو کھول سکتے ہیں آسان الفاظ میں بناتا ہوں جو لڑکیاں جو لڑکے ٹک ٹوک پر دھمکیاں دیتے ہیں مذہبی کانٹینٹ ڈالتے ہیں جس کے اندر خاص طور پر مختلف طبقہ فکر کو نشانہ بنایا جاتا ہے گالیاں دی جاتی ہے دھمکیاں دی جاتی ہے اور فہش مواد ڈالا جاتا ہے اگر خود ہی وہ لڑکے آج سے ایک مہینہ پہلے وہ لڑکیاں بھی خاص طور پر دونوں دونوں مل کر ہی تباہ کیا اپنے آپ کو اور بہت اچھا ہوا مجھے خوشی ہوئی اس بات کی خوشی کی ہوئی ہوئی میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں اگر وہ یہ حرکتیں چھوڑ دیتے تو ٹک ٹوک کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا لیکن اس کی وجہ کیا بنی آپ لوگوں نے مجبور کیا عوام کو کہ عوام نے جو پی ایم کی جو پورٹل ہے وہاں پر جا کر سیٹیزن پورٹل وہاں پر جا کر چھکیتے درج کرائی آپ لوگ کے خلاف کیونکہ آپ لوگ فہش مواد ڈال رہے تھے آپ کو ہر گھر میں دیکھا جا رہا تھا بہت اچھا موقع تھا کہ چھوٹا آرٹسٹ بھی اپنے آپ کو اوپر اٹھا سکتا تھا بہت سارے لوگ اوپر گئے ہیں بیرون ملک دورے کیے ان لوگوں کو بہت زیادہ اشتہار ملے ایڈورٹیزمنٹ ملتے رہے لیکن اب انہوں نے خود ہی اپنی روزی روٹی پر لات مار دی ہے لیٹس پوز ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹوک جو ہے وہ بین ان بین نہیں ہوتا تو ٹک ٹوکر اب کیا یوٹیوب پر آ کر کام کرے گا ایسا ممکن ہے میرے خیال سے ممکن نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو کام ہے کسی گانے کسی میوزک کے اوپر ناچنا پریزنٹیشن دینا کوئی اس طرح کا آرٹ کرنا جس کے اندر سولہ سترہ سیکنڈز لگتے ہو سولہ سترہ سیکنڈز کی ویڈیو کے لیے آپ میکسیمم بھی دس پندرہ منٹ پچیس منٹ لگا سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کے لیے آپ کو آنا مشکل ہو جائے گا کچھ اس کی وجہات فینانشل ہے فینانشل وجہات کیسی ہے آپ کو اچھا کیمرہ لینا ہوگا آپ کو اچھا کانٹینٹ لکھنا ہوگا اچھی لائٹنگ رکھنی ہوگی الگ سٹوڈیو بنایا ہوگا لکھنا ہوگا پوائنٹس بنانے ہوگے ہر قسم کی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز بہت سٹرک ہے ادھر آسانی سے آپ اپنے قدم نہیں جمع سکتے جو یوٹیوبر آج سے دو سال پہلے سال پہلے آگے نکل گئے وہ تو نکل گئے اور جو ابھی سے آنا شروع ہو گئے یا ٹک ٹوکر جو یوٹیوب پر آنا چاہ رہے ان کے لیے اب کافی مشکل ہو گئی اب یوٹیوب یہ بھی نہیں کہ آپ جسٹ میوزک لگائے ویڈیو بنائے اور اپلوڈ کر دی اور آپ کا کام ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو ویڈیو بنانا ہوتا ہے اچھے کیمرے پہ اس کے بعد آپ کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے ایڈٹ کے بعد اپلوڈ اس کا تھمدل بنانا اس کے گرافکس بنانا اس کے ڈیزائننگ بنانا اس کی کیپشنز دینا ڈسکرپشنز لکھنا اور اس کے علاوہ ٹیگز دالنا اس کے علاوہ اس کی جو ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن وہ بغیرہ کرنا تو یہ میرے خیال سے ایک ٹک ٹوکر کی بس کی بات نہیں ہے اگر جن لوگوں کی بس کی بات ہے اور جن لوگوں نے یوٹیوب چینل آلریڈی بنا لی ہے ان کی تو بچت ہو جائے گی لیکن ان کو بھی جو ٹریفک ملتا تھا جو ویورز ملتے تھے وہ بھی ان کے ٹک ٹوک کے فالورز ہوتے تھے وہ ان کو یوٹیوب سے ڈائریکٹ نہیں ملے وہ سارے کے سارے جو ٹک ٹوک کے فالورز تھے وہ جرور جا کے کبھی نہ کبھی ان کا یوٹیوب چینل فالو کرتے تھے کچھ لوگ سبسکرائب کرتے تھے کچھ ویڈیوز دیکھتے تھے کچھ سبسکرائب نہیں بھی کرتے تھے لیکن ان کا جو فالور ان کا سبسکرائبر وہی ہے جو ٹک ٹوک سے آیا تھا ان کو یوٹیوب سے کوئی بھی سبسکرائبر نہیں ملا تو ان لوگوں کا سروائیول بھی اب مشکل ہو گیا ہے فائنلی یہی ہے اس میں کہ آپ لوگ انتظار کریں اب ٹک ٹوک کی طرف سے کوئی اس طرح کا فائنل کوئی ڈیسیزن آتا ہے وہ پاکستان کی گرمنٹ کو بتاتی ہے یا نہیں بتاتی کہ ہم نے جناب اس طرح کوئی کی قانون بنا لیا ہے میرے خیال سے ایسا ممکن نہیں ہے ٹک ٹوکرز نے اپنی روزی پر خود لات ماری لات کس طرح ماری کے پہلے بہت اچھے ٹک ٹوک بن رہے تھے اب بھی ایک پرسنٹ بن رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک سروے کیا گیا جس میں 99% جو ٹک ٹوکرز تھے وہ غیر اخلاقی یا غیر قانونی قسم کا مواد ڈال رہے تھے ایک پرسنٹ جو تھا وہ اچھا مواد تھا اچھا کانٹنٹ تھا اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے تھے پرسنلی میں اس فیصلے سے بہت خوش ہوں عمران خان کو سلام ہو اس فیصلے کی اوپر پی ٹی اے کو سلام ہو کہ ایسا ادارہ جس نے کبھی کچھ نہیں کیا لیکن شکر ہے اللہ کا کہ یہ والا کام کر دیا اب آپ لوگ آئیں یوٹیوب پر اور کانٹنٹ بنائیں کریئیٹیویٹی کریں کچھ لوگوں کو سکھائیں میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں میرا نہیں خیال کہ آپ سکھاس پائیں گے کیونکہ یوٹیوب پر آپ آ کر 16-17 سیکنڈ کا ڈانس نہیں سکھا سکتے لوگوں کو بہت کچھ بتانا ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ تمام انفرمیشن آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی میں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد